پاکستان آرمی میں کیپٹین کی جوپس نونٹس کی گئی ہیں اس حوالے سے ان کی کیا تفصیلات ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے ایج لیمٹ کیا ہے کوالیفکیشن کیا ہے یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو میں روزانہ کی بنیاد پر سب سے پہلے نئی جوپس کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاتا ہوں تو چلے دوستو ویڈیو کو بقیدہ شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایڈ دیا گیا ہے پاکستان آرمی کی جانب سے یہ ایڈ آپ پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ویب سائٹ کے ساتھ ہی ہم اس ایڈ کو دیکھتے ہیں اس ایڈ میں کیا ہے دوستو الیجیبیلٹی ہے جی آپ کے پاس ایم فیل ایم ایس ہونا چاہیے ایٹین ایئرز آف ایڈکیشن ہونی چاہیے فالوینگ ڈسیپلینز میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کمیسٹری کمپیوٹر سینس پلیٹیکل سینس منیجمنٹ سینس اکنومکس جیوگرافی فیزیکس میتھ انگلیش ہسٹری اسلامیک سرڈیز پاک سرڈیز اربیک اینڈ اردو اور دوسرا ہے ڈیفینس میں کورپس آف ڈیفینس میں اس میں بی ای کیمیکل انجیننگ ہونی چاہیے اٹھائیس سال ایج لیمٹ رکھی گیا ہے یکم بائی دو آزار انیس تک اس کے بعد کورپس آف ریمانٹ اس میں ڈی وی ایم اور ایکویلنڈ ڈگری ہونی چاہیے ریجسٹر وید پی وی ایم سی ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں دو تین کنڈیشنز ہیں کہ آپ سکیٹی پرسنٹ سے بھی لو اپلائے نہیں کر سکتے اور سی جی بھی ایک کم سکم سیکالوجی میں اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے فیفٹی پرسنٹ ہونا چاہیے اس میں صرف علا ہوئے اور تھرڈ ب بھی ان کسی بھی پورے آپ کے جو ہے نا کیریئر میں نہیں ہونی چاہیے دوستو آپ اپلائے نہیں کر سکتے جنڈر صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں میرڈ اور آن میرڈ دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پانچ فوٹ چار انچ قد ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی گیا اس کی لاسٹ ڈیلڈ جو ہے وہ دوستو اپلائے کرنے کا طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کی ریجسٹریشن کروانی ہے سات جنوری سے چھے فیبرری یہ یعنی کہ پورا مہینہ آپ نے اس کی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں پورے مہینے کے اندر اندر ٹھیک ہے اس کی ریجسٹریشن کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو جانا ہوگا وہاں پر آپ یہ اس کی ویب سائٹ ہے دوستو ان کی ویب سائٹ www.joanparkarmy.gov یہ ان کی ویب سائٹ ہے دوستو by the way add کی اوپر نہیں دی گئے لیکن اس کی اوپر آپ جا کر اس کی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو بتائی جائے دوستو اس ریجسٹریشن کے بعد آپ کو جو مطلقہ sms وغیرہ ہوتا ہے وہ کار دیا جاتا ہے تاکہ test interview کو test interview کے لیے آپ کو بلایا جا سکے یہ دی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرتے ہو شیئر کرنا مات بولیے گئے دوستو